ساڑھے چار سو پاکستانی فیکٹری کے اہاتے میں قید نہ خوراک نہ دواء کیا یہ ہے سعودیہ کے شہر دمام میں مزدوری کرنے کی سزا پاکستانی سفارت خانہ دعا کا کہہ کر آخر کہاں چلا گیا کون سنے گا دیار غیر میں فسے پاکستانیوں کی التجا جب ہم لوگ مر جائیں گے تو ہماری علاج لے کے جاؤ گا کہہ لے کے جاؤ گا اچھے مستقبل کے چند خواب بچوں کی عالی تعلیم بیٹی کا جہیز ماں کا علاج اور بیگم بچوں کی یادیں یہ وہ سمان ہے جو پاکستانی محنت کش اپنی پوٹلی میں اٹھائے پردیس چلے جاتے ہیں محبتوں کے خمیر سے گندھے یہ سچے پاکستانی رشتے کچھ یوں نبھاتے ہیں کہ پردیس میں سوکھی روٹی ہی کیوں نہ کھا رہے ہوں لیکن عید پر پاکستان آنے سے پہلے سب کی فرمائشوں کی طویل فیرست ان کے ہاتھ میں نظر آتی ہے ایسے ہی کچھ پاکستانی اس وقت سعودیہ کے شہر دمام میں فسے ہیں ایک ایسی صورتحال میں جس میں وہ بے بسی اور لاچارگی کی تصویر بن گئے دنیا بھر کے سفارت خانے اپنے شہریوں کی حفاظت کرتے ہیں لیکن پاکستانی سفارت خانہ مشکل حالات میں کیا کرتا ہے وہ تو ہم بتائیں گے ہی لیکن پہلے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ پاکستانی شہری پردیس میں کس حال ہمارے ساتھ آٹھ مہینہ ہو گیا ہے ہم لوگوں کا صلیر نہیں ہے ہماری بیویاں ہمارے بچوں کو ادھر روٹی نہیں مل رہے ہماری بائی وغیرہ ہماری بیویاں کو بولتے ہیں کہ تمہاری تمہاری شور ادھر کیا کر رہے ہم لوگ گھر میں رسوہ ہو گئی ہم لوگوں کے بچوں کے پاس عید کے لیے خپڑا بھی نہیں ہے وہ لوگ کے پاس پیسہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ کدھر کیا کریں ادھر مر جائے ادھر مرنے کے لیے ہم لوگ آئے ہی نہ ہمی آٹھ مین سے سہلی ملی ہے نہ کھانے کا پیسہ ملے ہمارے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے ہم فاقہ ہیں مل کر فاقہ ہیں ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے ہم کوئی دو آدمی چاہروں نے ٹھیک پانگنے کے لیے جاتے ہیں جو بھی ملے وہ بانڈ کر کھاتے ہیں دیرہ داخلہ چوری دن سار سے رکیس کرتے ہیں کہ پلیز جو ہم بیسی کے آدمی دو تی دن پہلے آئے تھے وہ خالی آئے اور بات کیا اور پھر چلے گئے اس کے بعد ہم پھون کر رہے ہیں ریاض میں کوئی رابطہ نہیں ہے ہمارا کوئی پرسانہ حال نہیں ہے دعوت سنٹر کی طرف سے جو کھانا مر رہا ہے وہ بھی ابھی تین چار جن کے بعد ختم ہو جائے گا ہم آپ جوڑ کے آپ کو زرش کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے ہمیں باپس بلایا جائے ادھر سے نکالا جائے سعاد کو مریم پر ظلم ڈاہ رہی ہے ہمیں صدقہ اقرار کا کھانا مل رہا ہے جو دو تین دن پر ختم ہو جائے گا ہم یارو بے مددگار پڑے ہیں جہاں پہ نہ ہمارے پاس کھانے کے لیے ہیں نہ ہمارے پاس پینے کے لیے ہیں نہ ہمارے پاس روم ہے نہ ہمارے پاس میڈیکل فسیلٹی ہے ایک سال سے میڈیکلی ہمارا نہیں ہے چار ہار کے مریض سے وہ یہیں فوت ہو گئے اس کا اپنے ہسپیٹل ہے مستشفہ سال وہیں پاکستان کی باہر یہ پڑی ہوئی ہیں ابھی تاکہ ان کو اپنے ملک میں نہیں بھیجا سیکڑوں کہانیاں بکھری ہوئی ہیں ہر کہانی خون کے آنسو رولاتی ہے انکشاف کی ٹیم ان مظلوم پاکستانیوں کی آواز بند کر آپ کے سامنے ہے ان کی داستان تو ہم سنائیں گے ہی لیکن پہلے ان کی التجا ان سے ہی سن لیں مجھے پاکستان بلاو مجھے پاکستان بلاو کھانے کو ایک نوالہ تک نہیں ہے تنخواہ کئی ماہ سے نہیں ملی بوڑوں اور بیماروں کے لیے دوا دستیاب نہیں مرنے والوں کی لاشیں ہسپتال میں لاوارس پڑی ہیں گھر رابطہ نہیں ہو رہا پاسپورٹ چھین لیے گئے اور صفارت خانے بعد تک سننے کے روا دار نہیں اس وقت دمام سے ہمارے ساتھ محمد عرفان صاحب ساتھ ہیں جو کہ کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرتے تھے اور وہاں پانچ سال سے وہ مقیم ہیں اس وقت کیا سیچویشن ہے کیونکہ ہم نے آپ کو جتنی فٹیزز دکھائیں وہ آپ نے دیکھی وہ رمضان کے مہینے کی تھی اب اس وقت صورتحال کیا ہے وہ عرفان صاحب سے جانتے ہیں اسلام علیکم عرفان صاحب عرفان صاحب اب کیا سیچویشن ہے وہاں پر کیا آپ لوگ کے ساتھ بیتی ہے مجھے شروع سے بتائی گا کہ کب سے آپ کو دنخائیں نہیں ملیں ہمیں آٹھ منٹ سے نہائی نہیں ملیں اور ہمارے کامہ پر ورک پرمیٹ ہوتا ہے وہ ایک سال سے خطر میں ہے اور دو منٹوں میں کھانے کا پہتا نہیں ملیں پہتا نہیں ملیں رمضان میں آپ کو پہلے بھی کہ ہمیں وقت دعویٰ دے رہی لیکن ابھی لوگ یہ صاحبہ کا پاکو پہ آگئے ہیں ہماری امیسٹی چاہی تھی تو ہمیں تین دن لے گئی اس سے پہلے گئی جنہوں نے اس کے بعد انہوں نے ہمارا پوچھا نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ لوگ بھی ساتھ میں کھڑے ہیں جیسے پچی پچی سال سے عرصہ پچی سال سے کام کر رہے ہیں لوگوں کو ابھی بیٹے ہوئے ہیں بیس سال سے کچی سال سے تو ارفان صاحب ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ آپ لوگوں کو وہاں پر آپ نے کہا کہ رمضان میں آپ لوگوں کو پھر بھی ایک سمازی تنظیم تھی جو آپ کو کھانا سہری اور افتاری مہیا کر رہی تھی اس کے بعد ہماری جو ایمبیسی ہے اس نے صرف تین دن کے لیے آپ لوگوں کو راشن بھوئیا کیا اور اس کے بعد آپ جو ساڑھے چار سو قریب پاکستانی ہیں وہ وہاں پر فسے ہوئے ہیں اور بھوک پیاس کی حالت ہے فاکہ کشی پہ آپ مجبور ہو گئے ہیں تو اگر اتنی وہاں پر مجبوری ہے تو آپ لوگ پاکستان واپس کیوں نہیں آجاتے ایمبیسی آج بھی آئی وہ ٹیلی رابطے میں آپ نے وہ اپنے لوگ ہیلپ کر رہے ہیں لیکن ہم جب بھی بات کرتے ہیں وہ بولتے ہیں ہمیں اس سے پہلے بولا گیا تھا جب میڈیا پہ بات آئی کہ ہم لوگ آپ کی مدد کریں گے تین دن کا راشن دیا اس کا بات بولا کہ اس پر بات آئیں گے ابھی شکیہ کرتا ہوں بھی لیکن ابھی تک کوئی نہیں آیا غزب کیا تیرے وعدے پر اعتبار کیا شاید ہمارے سفارت خانے کے آلہ افسران کو یہ علم ہی نہیں کہ وعدوں سے بھوک نہیں مٹی انتظار پیاس نہیں بجاتا اور لاپروائی دوائی نہیں بنتی موسیقی یہ بزرگ یہ جوان ہمارے اپنے ہیں ان پر پاناما لیکس کا کوئی دھبا نہیں ہے انہوں نے بینکوں سے کوئی قرض ماف نہیں کرایا ملکی خزانہ لوٹنے کا الزام بھی نہیں ہے لیکن انہیں جو سزا ہمارے سفارت خانے کی طرف سے دی گئی ہے اس کا حساب لینے کو کوئی تیار نہیں آپ نے کہا کہ کسی کا انتقال بھی ہو چکا ہے تو وہ کی سیچویشن میں اور کیا ہوا تھا وہ اور آپ لوگ کے پاسپورٹ اور وہ جو اکامت کا پیپر بنتے ہیں وہ کس کے پاس ہے اکامت پاسپورٹ تو کمپری کے پاس ہے تو کمپنی آپ لوگ کو کیوں نہیں دے رہی ہے آپ کے پاسپورٹ اور اکامت پتہ نہیں سارے ہم لوگ کافی بات کی پتے ہیں وہ بلتے نہیں ہیں کسی نے پوچھا ہے اب یہ تیسرا مینہ شروع ہے تو آپ ادھر سلس مال کے نیچے بیٹے ہوئے ہیں تو ہماری امیسٹی دو دفعہ تین دفعہ آئی ہے لیکن پروپر طریقے سے جو ہیلپ ہے وہ نہیں کر رہی پروپر طریقے سے آپ لوگ کی ہیلپ نہیں کر رہی ایک ہی مسئلہ سب کو لاحق ہے باقی ممالک سفارت خانے متحرک ہیں ان کے شہری نہ تو بھوک سے نڈھال ہیں اور نہ ہی انہیں بے بسی سے مرنا پڑتا ہے سوال یہ ہے کہ ہمارے سفارت خانے کس کے لیے کام کرتے ہیں گرمی انتہائی شدید ہے اور جس علاقے میں آپ سعودی عرب کے ہیں وہاں تو بہت شدید گرمی پڑتی ہے تو وہاں پر آپ جہاں پر جن کیمپ سے مقیم ہیں وہاں پر کیا بجلی یا پانی اور ان چیزوں کا انتظام پروپر طریقے سے ہے یا نہیں ہے پردیس میں ان پاکستانیوں کی حالت قیدیوں سے ابھی بتر ہو چکی ہے جن کے پاس کھانا کھانے کے بھی پیسے نہیں وہ ایک ہزار ریال کیسے ادا کر سکیں گے سوال یہ ہے کہ بھوک پیاس اور خوف کی حالت میں زندگی گزارنے والے پاکستانیوں کی مدد آخر کون کرے گا موسیقی چاہوں گا کہ جو باقی امبیسیز ہیں جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پر کھلپائن کے لوگ بھی ہیں تو ان کی امبیسیز ان کے لئے کیا کر رہی ہیں کیا وہ کوئی لیگل کوئی پروسیجر ہے اس کو فالو کر رہی ہیں یا کیا ان کی طریقہ کار کیا ہے جو ہماری اپنی امبیسی پاکستان کی جو ہے فالو نہیں کر پا رہی ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب یہ ہماری امبیسی سے لوگ آئے تھے تو انہوں نے آپ سے کیا پرامس کیے تھے کیونکہ وہ آپ لوگوں سے ملے تھے وہاں سے خود آمنے سامنے تو اس وقت کیا کہنا تھا سفارت خانے والوں نے کیا کہا ایک مہینے تک امید کی دور سے بندے رہنے کے بعد کیا ہوا تھا اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے سفارت خانے کی پالیسی کیا تھی شاید جاننے کے بعد آپ بھی دنگ رہ جائیں سفارت خانہ ان پاکستانیوں کی مدد کرنے کی بجائے دعا کا کہہ کر اپنا فرض ادا کر چکا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان پاکستانیوں کی آواز اٹھانے کے ندیجے میں انکشاف کی ٹیم کو کس حد تک دباؤ کا سامنا تھا لیکن ہم مظلوموں کی آواز دبانے یا سچ چھپانے جیسا سنگین جنم کرنے کو کسی صورت تیار نہیں اگر سچ کو سامنے لانا جرم ہے تو ہم یہ جرم کر چکے ہیں اس جرم کی سزا بھگتنے کو تیار ہیں لیکن سچ سے ہٹنا ہمارے خون میں شامل نہیں اب سوال یہ ہے کہ پاکستانیوں کی کمائی ہڑپ کرنے والے فراڈیوں کا طریقہ واردات کیا ہے آپ کی جو کمپنی ہے وہ ڈیفالٹر ہوئی کس وجہ سے ہوا کیا ایسا کہ آٹھ ماہ بعد کیونکہ جو ہماری اپنے سورسز بتا رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ جو یہ الساد کمپنی ہے اس کو جو آن کرتے ہیں شیخ صاحب وہ تو بڑے بھی بھی لیویش طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کے جیٹ پلینز ہیں ان کے بہت ہی ہائی فائی قسم کا ایک لائف سٹائل ہے لیکن جو ان کی کمپنی ہے وہ کیوں ڈیفالٹر ڈیکلیئر ہوئی آپ کے خیال میں کمپنی سے کوئی ڈیفالٹر نہیں ہے سوچے کے بھی آٹھ ماہ کنٹ پریبا سب سے بڑا ہسپیڈل ہے ساتھ ہسپیڈل ان کے تقریبا چپی سو ویلاز ہیں جن میں بھٹش رہتے ہیں ان کا اڑائی لاگ سی لاگ سالانہ جو ہے برینٹ آتا ہے سپراز جیٹ تیارے بھی ہے تیاری بیڑے بھی ہے انمیل کی طرف سکینچا فارم ہوتی ہے سکول بھی ہے انٹرنیس سکول بھی ہے انہوں نے ہماری جگہ پر رینٹ پر آدمی لیے ہوئے ہیں ان کو طرح دلی بیس پر دے رہے ہیں لیکن ہم لوگ پتہ نہیں کیا ظلم کیا جس سکراب لوگوں مل رہی ہیں سزادوں سفارت خانے اور حکومت وقت کی لاپر واہی کی مل رہی ہے مزلوم پاکستانیوں کی یہ داستان جاری ہے سینکڑوں افراد کی گفتگو دکھانا ممکن نہیں لیکن سبھی کا یہی حال ہے بائیس سال بعد عمر بھر کی کمائی لٹ جائے تو کیا ہوتا ہے شاید ان بزرگ کی داستان آپ کو بھی رونے پر مجبور کر دے خلیل صاحب کیسے ہیں آپ شکر اللہ کہ جی الحمدل صاحب بس جو حالات ہیں یہاں کی تو وہ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کافی مشکل حالات ہیں یہاں پر ہم لوگوں کے لیے کافی پروبلم ہیں اور بیمار بھی بہت لوگ ہیں اور تکلیف ہیں اور بزات کے خود ہماری جو ہے تو حالات اس طرح ہے کہ بلکل ہم لوگ جو ہے اپنے کیم سے باہر نہیں نکل سکتے جیسے کہ ہم صحیح قیدی ہوتے ہیں ان کی طرح ہم لوگوں کو یہاں بند کیا ہوا ہے باہر نکلتے ہی پولیس پکڑ لیتی ہے اور ہم لوگوں کے اوپر جو جرمانہ آئیت کر دیا جاتا ہے سر اور خاص بات یہ ہے کہ کھانے کے لیے ہم لوگوں کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے تین مائنے سے کھانے کا جو پیسہ ملتا ہے وہ بھی نہیں ملا ہے ابھی ہم بلکل جو ہے دو چار دن میں کھانے سے بھی جو ہے محروم ہو جائیں گے اور ہم لوگوں کو جو ہے میڈیکل نہیں مل رہا ہے ہمارے کمر میں تکلیف ہے ہم چلنے کے لیے بھی مشکل ہے کہ چل نہیں سکتا ہے لیکن کیا کرے اللہ کے کیے ہوئے پر صبر ہے اور اب یہاں پر ہم لوگوں کو سب سے بڑی پرابلوم کے دس مہینے آٹھ مہینے سے ہم لوگوں کو سیلری بلکل نہیں دیئے کمپنی نے دس مہینے جو ہے کم سے کم ہم لوگوں کو ہو چکے ہیں یہ کمپنی جو ہے ہم کو پاکستان نہیں بھیج رہی ہے سر جی اور یہ ہماری پرابلوم جو ہے یہ آپ کے سامنے اور گرمی جو ہے تو اینی ٹیم سنٹیگریٹ پر رہتی ہے فورٹی ایڈ فورٹی سیون پر تو بہت زیادہ تکلیف ہے یہاں ہم بار روڈ پر رہتے ہیں گیڈ پر رہتے ہیں اور کوئی سعودی لوگ کوئی دعوت سنٹر والے لوگ جو ہے رمضان کا مہینہ ہم لوگوں کے ساتھ حسد کیے ہیں اور اس سے کھانا وغیرہ ہم کو ملتا رہا ہے ابھی جو ہے کوئی کھانا وغیرہ ملنے کی جو ہے تو کوئی امید نہیں رہی ہے ہماری سر رمضان اب اگلے سال ہی آئے گا نیکی کی امید میں افطار کرانے والے لوٹ چکے ہیں مہنت کشوں کے سر پر چھت ہے اور نہ ہی ایڈیاں رگڑنے سے کوئی چشمہ اُبلتا ہے پاکستانی سفارت خانہ البتہ ان کے ٹیکس کی بدولت ائر کنڈیشن کی ٹھنڈک سے جمع جاتا ہے سفارت خانہ تو شاید بھول چکا ہے لیکن ہم بتائیں گے ان مہنت کشوں کے خاندانوں پر کیا گزر رہی ہے ماشاء اللہ آپ کے کتنے بچے ہیں بیوی بچے ہیں آپ کے دو لڑکے ہیں چار لڑکی ہیں اور سر جی میں تو ہے ان کے لیے بہت پریشان ہوں ایک بیٹی اماری جو ہے وہ بیمار بھی ہے جو اس کی شادی بھی ہونے والی تھی اور اس کے سر میں پرابلم ہے جیسے کہ اس کو ایک گھنٹہ دو گھنٹے بیوش ہو جاتی ہے اس کے لیے ہم جو ہے آسپیٹل کا بندوبستے نہیں کر سکتے ہیں ایک لڑکا ہے اور دو لڑکی ہیں جن کی شادی کرانی ہے اور میرے جانے سے بغیر ان کی شادی نہیں ہو سکتی ہے اور جب میں وہاں پہنچوں گا تو یہ تین بچوں کی شادی ہوگی سر جی اور یعنی کہ اس کے لیے علاج کے لیے بھی ہم لوگ بہت مشکل میں پڑے ہوئے ہیں مجھے بتائیے گا خلیل صاحب گھر والے یاد آتے ہیں تین سال کا عرصہ تو بہت طویل ہوتا ہے سر جی بہت یاد آتے ہیں جب بچوں سے بات کرتے ہیں اپنی فیملی سے بات کرتے ہیں اپنی بوڑی مانجی ہے اس سے بات کرتے ہیں تو رو جاتے ہیں لوگ تو اس لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم مجبور ہیں کسی مدد کے طلب دار ہیں تو اپنے جب یاد آتے ہیں تو جو دکھ بھرے لوگ ہوتے ہیں جو پردیس میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہوتی ہے کہ فیملی کی محبت کی محبت اپنے وطن کی محبت کتنی سطح آتی ہے ہم لوگوں کو کیسے بتایا آپ کو ہم وزیراعظم بیرون ملک جائیں یا وطن لوٹیں دونوں صورتوں میں والدہ کی دعا لیتے وقت کی تصاویر منظر عام پر آ جاتی ہیں کاش اس بوڑے پردیسی کے آنسوں بھی دیکھ لیں اپنوں سے دوری کا غم اسے کس طرح کھائے جا رہا ہے اسے محسوس کرنے کے لیے صرف درد دل درکار ہے عمر بھر کی مشقت کے بعد بہنے والے ان آنسوں کا حساب کون دے گا انکشاف کی ٹیم صرف مسائل ہی سامنے نہیں لا رہی بلکہ دکھ درد بھی بانٹ رہی ہے موسیقی تو اس وقت ہمارے ساتھ آپ کی فیملی بھی موجود ہیں آپ کے بھائی اور بھابی اسلام باسے ہمارے ساتھ ہیں ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی کو واپس آنے کے لیے کیا کیا ایفرٹ کی ہیں کیا کیا انہوں نے کوششیں کی ہیں رفیق رحمان صاحب جو کہ خلیل رحمان صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم رفیق صاحب کیا حال چاہ لیں آپ کے رفیق صاحب یہ بتائی گا کہ آپ کب سے ایفرٹ کر رہے ہیں کب سے کوشش کر رہے ہیں اپنے بھائی کو واپس لانے کے لیے اور آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے جسے ہم پچھلے تین چار مہینے سے مسلسل کوششیں کر رہے ہیں جو ہمارے منسٹر صاحب دا نے ان سے بھی ملنے کی جو ارسیز پاکستانی کے منسٹر نے انہیں بھی ملنے کی لیکن ہوا ایسا کہ جب ہم لاشت دفعہ رامزان سے پندرہ دن پہ مسلسل کوشش کرنے کے باوجود وضفاقی وزیر مذہبی امور صلدار صاحب سے ملے تو انہوں نے دس منٹ کی میٹنگ میں یہی ٹائم دیا کہ جی ہم بات کر رہے ہیں تو دو چار دن میں یہ مسئلہ حال ہو جائے گا میں آپ کو دوبارہ بولاؤں گا لیکن آج تک انہوں نے بھی نہیں ملایا وہی سب لوگوں کی طرح وعدے تسلیاں اور پھر خاموشی لگتا ہے پورے ملک کی یہی پالیسی بنا دی گئی ہے سعودی عرب میں سفارت خانہ بھی یہی کام کر رہا ہے تو پاکستان میں ہمارے وزراء بھی یہی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں آسانی سے آپ کی وہ میٹنگ ہو گئی تھی ان سے دس منٹ کی میٹنگ کے لیے آپ نے کتنی کوشش کی نہیں نہیں دس منٹ کی میٹنگ کے لیے میرا حال ہے میں نے کوئی پندرہ سے بیس دن انتظار کرنا پڑا پندرہ بیس دن مسلسل لگا تار کوئی پچاس سے سو کالیں کرنی پڑی ہیں اس کے بعد جا کے ان سے میٹنگ ہوئی میٹنگ میں انہوں نے نمبر دیا کہ یہ میرا سل نمبر ہے مجھے اس پر دوبارہ کونٹیکٹ کر لینا تو اسل نمبر پتہ نہیں کتنے عرصے سے باندے اور اب بھی مسلسل باند جا رہا ہے تو دوبارہ میں ان سے کافی عرصے سے ملنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن کبھی یہی پتا چلتا ہے کہ وہ مانسرہ چلے گئے ہیں کبھی پتا چلتا ہے سوید عرب چلے گئے ہیں کبھی عمرہ ادا کرنے چلے گئے ہیں اور کبھی اپنے نجیم صرفیات میں کہیں ہیں کہیں ہوتے ہیں یہ عبادتیں یہ عمرے اپنی جگہ لیکن جو فرض ہے وہ کون ادا کرے گا جو رقم بطور ممبر اساملی لی جاتی ہے اسے حلال کرنے کا کون سوچے گا وزیر محتلم کو خبر ہو کہ پاکستانی مرنے پر آ گئے ہیں لیکن آپ عمرہ کر کے سرخرو ہوئے جاتے ہیں مجھے بتائی گا خلیل صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنی فیملی کے بارے میں اپنی والدہ کوئی پیغام دینا چاہیں اپنی بچیوں کوئی پیغام دینا چاہیں اپنے بچوں کو پیغام دینا چاہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ جی سر ہم سب سے پہلے تو آپ میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ عجرد ہے اپنی بوڑی سی ماں ہے اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنی ماں سے یہ رکست کرتا ہوں کہ ہمارے لئے اور سب ہمارے جو پردیشلی بھائی ہیں جو یہاں رہنے والے سب کے لئے دعا کریں اور میری ماں جو ہے تحاجت پڑھ پڑھ کے دعا کرتی رہتی ہے ہمارے لئے اور بہت روتی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں میری امی جی بھی کہ انشاءاللہ ضرور ہم جو ہے وطن واپس آئیں گے اور جو بہن میری بھاوی جو میرے یہ بھائی چھوٹے چھوٹے اور میری بچی ہے جو بیمار اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں پاکستان آکے جان بیٹ دوں گا اپنی بچی کے علاج کے لئے اور انشاءاللہ میں اپنے بچوں کی خوب کفالت کروں گا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے چاہا تو ضرور ہم وطن واپس آئیں گے لیکن ہمارے حکمران جو ہیں کچھ ہیلپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ میڈیا والے جو ہماری آواز اچھتی ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہمارے جو لیڈر صاحبان ہیں وزیر داخلہ وزیر خارجہ اور ہمارے وزیراعظم صاحب ان سے رکشت ہے اور سردار محمود یوسف صاحب سے بھی ہم رکشت کرتے ہیں کہ ہم ہمارے جو سیٹ پر ہیں سردار محمود یوسف صاحب ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری ہلپ اگر آپ نہیں کریں گے سردار صاحب تو ہماری ہلپ کوئی پنجاب سے آکے یا کراچی یا بلوچستان سے آکے تو لیڈر ہماری ہلپ نہیں کرے گا ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے اور آپ کو اپنے ذمہ واری ہے کہ ہماری ہلپ کریں ہمارے لئے آواز اٹھائیں سر اور میں بہت یعنی پریشان ہوں کہ کاش میں پاکستان چلے جاؤں اور میں بچوں کا جو ہے اپنی زندگی میں ان کے حق ادا کر دوں ان کی شادییں کروا دوں سر میرے یہی ہے کہ میری فیملی جو ہے میرے لیے بہت ترس رہی ہے اور ہر دیسی کے لیے ان کی فیملی اسی طرح ترس رہی ہوگی جیسے کہ میری فیملی ترس رہی ہے یہ قہت سماد کا موسم ہے یہاں التجا کوئی نہیں سنتا بیٹی کی شادی بوڑھی ماں کی خدمت اور اپنے خاندان سے ملاقات کی خواہش رکھنے والے ان محنت کشوں کی آواز انکشاف کی ٹیم بن رہی ہے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان پردیسیوں کو اپنوں سے ملوانے کے لیے ہر ممکن مدد فرہام کریں گے اسلام علیکم اور اس وقت میں بتاؤں گے خلیل الرحمان صاحب اور رفیق الرحمان صاحب کی جو والدہ ہیں جو اس وقت گاؤں میں رہتی ہیں مانسیرہ سے آگے کوئی ہنڈڈ کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا یہ گاؤں ہیں جہاں پر یہ مقیم ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں مانسیرہ آپ کیا کہنا چاہیں گی خلیل آپ کے جو بیٹے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت خلیل الرحمان کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں وہ رزگار ہے ساتھ آٹھ مینے سے کوئی رزگار نہیں خرچہ نہیں بھر میں بچے بھی پریشان ہیں ہم سب پریشان ہیں ہماری مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا لہٰذا آگا دیتھار تم سے ہو جائے تو اچھی ہے یہ بات خلیل صاحب آپ کی والدہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت فون لائن پر آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے جی والدہ کا آواز سن کر دو میں کچھ کہ نہیں سکتا ہوں کیا کہ سکتا ہوں اللہ متکرمائے ہم لوگوں میری والدہ کو بھی آپ بھی کہ دیں انشاءاللہ صبر کریں اور ہمارے لئے دعا کریں اور ہمارے وہ کمران ہمارے جو پاکستان کے جو لیڈر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ہدایت عطا کریں ہمارے جو ہے ہم کئی ماؤں کو ان کے بچوں سے ملا دیں اور میں اپنی امی جی کا خدمت کرنے کی شوق میں ہوں اگر زندہ آگیا تو میں اپنی والدہ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں کوئی سنگدل ہی ہوگا جس کی آنکھ نم نہ ہوئی ہو بڑھا خلیل الرحمان ماں کی آواز سن کر جذبات پر قابو نہ رکھ پایا ہو سکے تو ان آسوں کو محسوس کیجئے جن میں نہ تو کوئی بناوٹ تھی اور نہ ہی کوئی مطلب کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی انکشاف کی ٹیم نے یہ مسئلہ اٹھایا تو اس کا مطلب نہ تو ریٹنگ گیم کا حصہ بننا ہے اور نہ ہی یہ محض ایک پروگرام ہے ہمارا مقصد مظلوم بے بس پاکستانیوں کی مشکلات کو حل کروانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہے اسی سلسلے میں ہم نے ان لوگوں سے بھرپور تعاون کیا جو ان پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکیں جس وقت ہمارے ساتھ سابقہ وفاقی وزیر برائی انسانی حقوق اور بہت ہی معروف سماجی کارکون انسان برنی صاحب موجود ہیں جو کہ بہت زیادہ کام کر چکے نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ جو باہر کی دنیا میں بھی جو انڈیا میں یا کہیں پر بھی کسی کے ساتھ کوئی پرابلم یا مسئبت ہوئی ان کے وہ کام آئے ہیں تو ویلکم تو دی شو سر سر یہ جو دمام میں اس وقت مسئلہ چل رہا ہے بہت سارے پاکستانی جو ہیں اس وقت وہاں پر فسے ہوئے ہیں ان کی آٹھ آٹھ مہینے کی سیلریز جو ہیں ان کا جو پوری زندگی کا پرویٹڈ فنڈ ہے وہ وہاں پر فسا ہوا ایک جو کمپنی ہے اس کے انڈر تو سر کیا کیا جا سکتا ہے کہ ان کو ان کے رائٹ مل سکیں سعودی سرزمین پر دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو یہاں سے پاکستان سے بھیجا تھا ان بیوزوں کے اوپر پہلے تو ان سے پوچھا جائے کہ کن گراؤنڈ سے بھیجا تھا اور کیا شرائط رکھی گئی تھی دوسرا یہ کہ سعودی جو ایمبیسی ہے ہمارے آنسلام باہ میں ان کو کہا جائے کہ یہ پاکستانی کوئی جانور کے تو بچے نہیں ہیں یا خود تو جانور نہیں ہے کہ جن کو وہاں پہ لے جا کے ہاگا جائے اور ان کو غلام بنا لیا جائے ان کے پاسپورٹ پہلے تو یہ سب ہوتا کیا ہے کہ خلیدی ممالک میں عرب میں جیسے ہی کوئی پاکستانی جاتا ہے اس کا پاسپورٹ سب سے پہلے لے لیا جاتا ہے پاسپورٹ لے لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عربی آتی نہیں ہے قانون سے وہ نابلد ہوتا ہے وہ بالکل قید کے اندر ہوتا ہے ایک نیجی جیل کے اندر ہوتا ہے اور یہ قید با مشقت کی مانند وہ وہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ ان کو ہم نے بار بار اپیل کیے سعودی حکومت کو بھی اور خلیدی ممالک کو بھی کہ یہ غیر قانونی کام ہے کسی ملک کا پاسپورٹ آپ نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ اس ملک کی ملکیت ہوتی ہے اس کے دعوجود وہ رکھا جاتا ہے کہ جو وہ رکھ لیا جاتا ہے تو یہ شخص کہیں نکل نہیں سکتا کہیں جا نہیں سکتا سننے والا اس کو کوئی ہی نہیں ہمارے جی ایم بیسیز ہیں ہمارے جو جو ان کا رویہ ہوتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے اور وہ رویہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے سیاستدان وہاں جا کے ان کو وہاں پہ تحفظ ملتا ہے وہاں پہ ان کی کاروبار ہوتے ہیں جب ان کا تحفظ اور ان کا کاروبار ہوتا ہے آپ یہ فرق دیکھیں کہ ان ممالک میں اور یورپ اور امریکہ میں زمین آسمان کا فرق ملے گا یا آپ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوکے لڑتے ہیں آپ یہاں پہ کھڑے ہوکے پولیس والے کو جان دیتے ہیں یہاں جیل والے قیدی سے کر رہے ہوتے ہیں قانون میں رہتے ہیں کہ قانون سے نکلے تو یہ سو کر دے گا لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہے وہاں پہ جس کی لاٹی اس کی بحث ہے پاسپورٹ حکومت پاکستان کی شنافت ہے لیکن اسے قبضے میں رکھ کر پاکستانیوں کو غلام بنا لیا جاتا ہے سوال یہ ہے کہ غیرت مند حکمران ان جرائم پر خاموش کیوں ہیں ہماری عدالت نے ایکشن کیوں نہیں لے رہی پاکستان کی عزت کی حفاظت کون کرے گا کون ہمارے ملک کے پاسپورٹ کو تحفظ دے گا فوری طور پر ایمبیتی اگر سن رہی ہے میری اگر میرا فورین آفیس اس وقت سن رہا ہے اسلامباد میں تو وہ فوری تحقیقات کا حکم دے ساڑھے چار سو لوگ نہیں ہیں مکرمیاں یہ ساڑھے چار سو خاندار ہیں یہ ساڑھے چار سو پاکستانی ہیں لیکن مسئلہ تو وہ یہ کہ ہمارے ہاں وہاں پہ ایک پاکستانی کی تصویر جاری ہوتی ہے جس کا نہ مو پھٹتا ہے نہ سینہ پھٹتا ہے اور اس کو خودکچ بمبار کہے کہ پاکستانی ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے اور ہماری حکومت خاموش ہے اس کے اوپر میں نے انسار برنی ٹریس نے اس پہ آواد اٹھائی ہے انسار برنی صاحب تو سفارت خانے کی جانب دیکھ رہے ہیں لیکن پاکستانی سفارت خانے کے روئے یہ نہیں تو پاکستانیوں کو دردر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر رکھا ہے ہماری ہاں کی جو ملائیت ہے جو ملہ ہیں جن کو پیسے ملتے ہیں جن کو وہاں سے پیسے آتے ہیں اور جس پہ مدر پر چلتے ہیں وہ خاموش ہیں آج ان کو کچھ بھی نظر نہیں آرہا آج وہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے بات کیا ہے کہ یہ دیکھ تو اسلام 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 کا نعرہ جو لگاتے ہیں مسلم برادر مسلم برادر مسلم برادر نے تم کو مسلمانوں کو غرق کیا ہوا ہے تم لوگوں کو تباہ اور برباد کیا ہوا ہے یہ غلامی چودہ سالے چودہ سو سال پہلے نبی علیہ السلام نے آکے ختم کی تھی لیکن آج بھی ان ملکوں میں ہر پاکستانی کو یہ غلام کی تھی آپ کبھی فلپین ایمبیسی کا کام دیکھئے کسی فلپینوں کو تنگ کر کے تو دیکھیں فلپین کوئی بڑا ملک نہیں ہے کوئی امیر کبیر ملک نہیں ہے لیکن کسی فلپینوں کو تنگ کر کے تو دیکھیں پوری ایمبیسی کھڑی ہو جاتی ہے بے بس پاکستانیوں کی حالت دیکھ کر جو زلط ہمیں محسوس ہو رہی ہے کاش ہمارے آلہ حکام بھی محسوس کر لیتے تو نوبت یہاں تک نہ آتی انکشاف کی ٹیم کا اصل مقصد ان پاکستانیوں کو وہاں سے نکال کر عزت دلوانا ہے اس مقصد کے لیے انصار برنی نے انکشاف کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا ہم ایک ویک کا ٹائم دیتے ہیں پاکستان کے پورن اوفیس کو اور پاکستان کی ایمبیسی کو ریاض کے اندر کہ اس مسئلے کے حل کی طرف پوری طور پر توجہ دیں وانا پھر اس آواز کو ہم جہاں تک اٹھا سکتے ہیں ہم اٹھائیں گے پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے حکومت کہتی آپ شیخوں کو ناراض کر رہے ہیں تو یار آپ خوشی خوشی یہ کام کرالو نا میں اللہ کے لیے کام کرتا ہوں میں اللہ کو خوش کرتا ہوں اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت میری مخالفت نہیں کرتا انکشاف کی ٹیم اپنی پوری کوشش کرتی رہی کی پردیس میں فسے پاکستانیوں کی آواز بن سکے اور انہیں ان کے خاندان سے ملوا سکے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیری خان صاحب جو کہ وہاں پر کافی عرصے سے مقیم ہیں اور اسی طرح سے وہاں پر جو ایک فیکٹری کا آتا ہے وہاں پر قید ہیں کیونکہ باہر جائیں گے تو پولیس گرفتار کر لے گی یہ لوگ اپنی سیلریز لینے کے لیے اور ان کا جو پرویڈٹ فنڈ ہے اس کے لیے یہ اپنے حق کے لیے وہاں پر ایک طرح کی جدو جہد کریں تاکہ ان کو یہ پیسے وغیرہ جو ہیں ان کے مل جائیں اور یہ پاکستان واپس آ سکیں تو شیری خان صاحب سے بات کرتے ہیں السلام علیکم شیری صاحب نیسر ہم بالکل آپ کی آواز اٹھائیں گے اور اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں یہ ہمارا فرض ہے بلکہ ہر اس پاکستانی کا فرض ہے جو درد دل رکھتا ہے جو اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے اسی طرح سے سوچتے ہیں جیسے کہ سوچنا چاہیے مجھے صرف آپ یہ بتائیں کہ اس وقت وہاں پر کیا حالات ہیں آپ کس طرح کی جو حالات ہیں ان کو جھیل رہے ہیں وہاں پر صرف عام لوگ روڈ یعنی باہر نہیں جا سکتے ہیں کھل آسمان کا نیچی بیٹھا ہوا ہے اور یہاں پر گرمی بھی بہت شدید کرتی ہیں تو ہمارا ام بی سی تو آیا ہوا تھا لیکن پھر واپس نہیں آیا تو عام لوگ تو اللہ کا عشر پر بیٹھا ہوا ہے کھانے کا پیسہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس اور اس سے میں جو ہیں ہم بہت مشکل تھے ہم تو آٹھ کا بیمار ہے اور شگر کا بھی بیمار ہے برکیسر کا بھی بیمار ہے میرا مطلب ہے کہ اٹھارہ منی ہوگی میں پاکستان سے آیا ہوا ہے اور میں نے جو ہیں یارمہ منی کا چار داریخ کو ریزن دیا ہوا تھا ابھی تک ہم کو بھیجا نہیں ہے دس منی ہوگی کوئی سیجلی مین لی کچھ بھی نہیں ہے اللہ کا عشر پر بیٹھا ہوا ہے پاکستانیوں کو صرف اللہ کا عاصرہ ہے سوال یہ ہے کہ پھر سفارت خانے بند کیوں نہ کر دیے جائیں کیا ان کا کام بھاری بجٹ حاصل کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے شیلی خان صاحب آپ کی فیملی اس وقت ہمارے ساتھ ہے آپ کی جو وائف ہیں وہ بھی ہیں اور آپ کی جو بیٹا اجاز ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے ان سے بھی آپ کی بات کرواتے ہیں اسلام علیکم اجاز والیکم اسلام کیا حال ہے اجاز آپ کے ٹھیک ٹھیک جی آپ کی والدہ بھی آپ کے ساتھ ہیں جی کیا کہنا چاہیں گی آپ آپ کے جو ہزمنٹ ہیں اس وقت یہاں پر فسے ہوئے ہیں بہت بری حالت میں ان کو شوگر کا بھی مرض ہے اس کے علاوہ ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے آپ کیا اپیل کنا چاہیں گی گورنمنٹ سے ان کو واپس لانے کے لیے دس مینے ہوئی کے جنہ کہ نہ کوئی تنخواہ دینے تنہ انہ نہ کوئی آگ دینے تیتین مرد پر اس نے آپریشن بھی ہوئی گیا تو خدا کے لیے نہ کہ بیجو ہوا پاکستان بیمار بھی ہے میرا تیک خدا کا حصہ رہت ہے میرے ساپنے شریف خان صاحب آپ کی بیگاں ہمارے ساتھ ہیں آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے بس جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم کو جو ہے نا حدیرازم صاحب سے اپیل کر کے ہم کو واپس بلائے چودرینہ صاحب بھی ہیں تو یہ سب سے ہمارے اپیل لے جی انکشاف کی ٹیم پر دیس میں فسے پاکستانیوں سے ان کے اپنوں کی گفتگو کروا رہی تھی لیکن اس دوران ان کی حالت دیکھ کر ہم خود بھی زب نہ کر پا رہے تھے کئی سوال ابھی بھی باقی ہیں لیکن جواب دینے والا کوئی ملتا نہیں وزراء کے نمبرز بند ہیں ذمہ دران کے پاس وقت نہیں اور پاکستانیوں کا دنیا بھر میں مزاق بن رہا ہے صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری تھا کہ ہم دفتر خارجہ کا موقف بھی لیں تاکہ پوری عوام جان سکے کہ ہماری حکومت ان چار سو پچاس پاکستانیوں کی مدد کے لیے کیا اقدام کر رہی ہے زکریہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ کیا حکومت نے اب تک کیا ہے اور کب تک یہ جو پاکستانی ہیں یہ واپس آ سکیں گے ہماری جو ایمبیسی ہے وہ مستقل اس معاملے پر کام کر رہی ہے اور وہاں پر جو کمپنی ہے یہ بہت بڑی کمپنی ہے ساتھ کنسٹرکشن کانٹریکٹنگ کمپنی جہاں پر کوئی آٹھ ہزار کے قریب لوگ جو ہیں اس ان حالات کا شکار ہیں اس سطح میں ہماری ایمبیسی جو ہے وہ پچھلے کئی مہینوں سے مطارق ہے اور ان کے ساتھ وہاں پر مستقل ہمارا جو نمائندہ ہے وہ جاتا ہے وہاں پر ان سے ملاقات بھی کرتا ہے ابھی ایس سے پہلے جو ہے ہم نوں نے وہاں پر ہماری ایمبیسی نے جا کے ان کو کچھ کھانے پینے کے اشیاء وغیرہ بھی سب افراہم کی تھی اور اس کے ساتھ ہمارا نمائندہ جو ہے ہمارے پاکستانی جو اپنے کلیمز داخل کرنا چاہتا تھا ان کو لے کے گئے تھے جیج کے پاس اور وہاں پر جا کے انہوں نے اپنے کلیمز وغیرہ بھی داخل کیا کمپنی کا موقف یہ ہے بیسیکلی کہ کمپنی کہتی ہے کہ جی یہ چونکہ اب سبجیوڈیس ہو گیا ہے مسئلہ لوگ عدالت میں چلے گئے صرف پاکستانی نہیں اور بھی لوگ عدالت میں چلے گئے ہیں تو جب تک کہ یہ مسئلہ عدالت سے بہار نہیں آتا اس وقت تک ہم کچھ اور کوئی عدامات کر نہیں سکتا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ کس طرح سے ان کو لیگلی سپورٹ کرے گی وہاں کی عدالتوں میں کیا ہم نے کوئی بنائی ہماری کوئی ایس او پی ہے اس حوالے سے اور سیکنڈی اپ جدہ میں بن لادن کمپنی بھی ڈیفالٹر ہو گئے تو بہت سارے پاکستانی جدہ میں بھی پھز گئے ہیں تو کس طرح سے آپ یہ سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ پاکستانیوں کی تعداد بڑھتی جاری ہے سعودی عرب میں وہاں پر حالات بہت مفدوش ہو گئیں سپیشلی پاکستانیوں کے لیے جی وہاں پر تقریباً کوئی دو ملین سے زیادہ پاکستانی ہے یہ ہمیں سب کو پتا ہے وہاں پر کام کر رہے ہیں اور بن لادن کا ایشو بھی ہمارے سامنے آیا تھا وہ مسئلہ ہمارے اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ کافی حد تک حد ہو چکا ہے اب اس کے بارے میں کوئی اس طرح کی شکایت نہیں آ رہی لیکن ہمیں اس پر جو آپ دمام میں جو مقیم لوگ ہیں ساتھ کنسٹرکشن اور کانسٹریکنگ کمپنی کے حوالے سے میں اس کے حوالے سے آپ سے پتانا چاہوں گا کہ جو آپ نے ذکر کی عدالت کا اپنے بقائجات کے سلطے میں جو دعویٰ ہے وہ داخل کر سکے تو وہ پری طریقے سے ہلپ کر رہے ہیں کھانا جو ہے وہ بھی پہنچایا جا رہا ہے نہیں سر کھانا میری سر ان سے بات ہوئی ہے ابھی کچھ در پہلے وہ میرے ساتھ تھے انہوں نے یہی کہا ہے کہ کھانا پی رہا ان کو اب نہیں مل رہا ہے ان کے پاس تین دن کا راشن بھی نہیں رہا بلکہ وہ ایک وقت کھانا کھا پا رہے ہیں وہاں پر اور ان کو اس کے علاوہ جو رمضان میں بھی ان کو جو فور پروائیڈ کیا گیا تھا وہ بھی ایک حراتی کمپنی کی طرف سے وہاں پر پروائیڈ کیا جا رہا تھا ان پاکستانیوں کو پاکستانی نے دو دن کے لیے ضرور کھانا دیا تھا لیکن اس کے بعد محافت کھانا نہیں پروائیڈ کیا گیا اور وہ لوگ ایک وقت کھانا کھا رہے ہیں اس وقت دیکھیں یہ اس وقت مسئلہ جو ہے ایک ہمیں آیت تھی ہمارے پاکستانی جو وہاں پاسے ہیں بے شک وہ تکلیف کا شکار ہے لیکن ان کو بھی تھوڑا سا سمجھداری سے کام لینا ہوگا کہ اس وقت انہوں نے جو کمپنی ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے ان کے کچھ مسائل دوسرے چل پڑے ہیں اور ہمیں صرف یہ خطرہ یہ ہے کہ کئی احسانوں کے ان کی جو بھی وہاں پہ دوسرے مسائل چل پڑے ہیں اس کی وجہ سے اور زیادہ مسئلے کھڑے ہو جائیں ہم یہ چاہتے ہیں نفیز زکریہ صاحب آپ کی بات سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ ابھی اس معاملے کو حل ہونے میں وقت درکار ہے حالانکہ اگر ان چار سو پچاس ملازمین کا تعلق کسی مغربی ملک سے ہوتا تو مہینوں دنوں نہیں بلکہ گھنٹوں میں ان کے سفارتکار ان کو اس کرب سے نجات دلا دیتے اس لئے خدارہ اپنی سفارتی کوششوں کو تیز کیجئے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ جب تک پاکستانی وہاں فسے ہوئے ہیں ان کو خوراک اور عدویات کا مسئلہ کسی طور پیش نہ آئے کیونکہ یہ معاملہ ہے ان پاکستانیوں کا جو ملک سے گئے تو کسی پوٹلی میں بچوں کے اچھے مستقبل کا سپنا رکھا تھا کوئی ماں کا علاج کرانا چاہتا تھا کسی نے بیٹھی کا جہیز خریدنا تھا تو کوئی بوڑے باپ کا قرضہ اتارنا چاہتا تھا یہ محنت کش لوٹ مار کی بجائے رزق حلال کمانے آئے تھے لیکن قسمت کچھ ایسے پلٹی کہ بچوں کا مستقبل محفوظ بنانے والے اب اپنی زندگی بچانے کی تگو دو کر رہے ہیں خدا رہا ان کی مدد کریں اور پاکستان کو دنیا بھر میں یوں رسوہ نہ ہونے دیں اسی کے ساتھ ٹیم انکشاف کو اجازت دیجئے لیکن دیکھنا نہ بھولئے گا اگلے ہفتے ہمارا کوئی نیا انکشاف موسیقی موسیقی